وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ وَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَةِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُغِلَّ لَهُ وَمَنْ يُذْلِلْهُ فَلَا حَادِيَ لَا وَنَشْهَدُ وَلَّا إِلَّا إِلَّا لَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَا لَا مِسْلَ لَهُ وَلَا مِسَالَ لَا لَا نِدَّ لَهُ وَلَا زِدَّ لَا وَنَشْهَدُ وَنَّسَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَحَادِيَنَا وَمُرْشِدَنَا وَمَحْبُوبَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّيَ لَا بَلَدِ مُحَمَّدٍ وَعْلِ مُحَمَّدٍ وَسَلِّي عَلَى قَبَرِ مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ وَسَلِّي عَلَى جَسَدِ مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفاء آدم ونوحا وعالا ابراہیما وَعَلَى عِمْرَانَ عَلَى الْعَلَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَ فِي مَقَامِ سَنِّمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ فَاطِمَةُ بَزَعَتُمْ مِنِّي مَنْ أَغْزَبَهَا فَقَدْ أَغْزَبَنِي سلوات پڑھو دوستو اور بزرگو قرآن پاک دے دو مقاماتوں میں آئے تھا پڑھیا ایک کالی کاملی والی پاک سرکار دا فرمان جمیں حافظ دنیا تے ٹامے ٹامے ہندے ہے نا انج حافظہ نو سنوارے بھی ٹامے ٹامے ہندے ہے کیونکہ میں جیڑی گل بھی کرتا ہوں نا قرآن کیوں کرتا ہوں اے جیڑی اج کال دی تاریخ ہے نا میں اس تاریخ قرآن نانو وڈی ہور تاریخ میں سمجھ دائی کوئی نہیں کیونکہ قرآن بھی تاریخ ہے ایک ہے قرآن بھی ایک تاریخ ہے محمد پاک تھا نا چار جگہ آندہ اکڑ دیتا جا بھی تاریخ ہے ایک ہے ٹھیک ہے نا تے سب تو سچی تاریخ وہ تاریخ جیڑی اللہ نے کلی ہے تے بندیاں دیاں کچھ تاریخ ہیں ہندیاں کچھ بندے اپنے کوڑوں تاریخ بنا لندے نے اے بھی بڑا فرق پہ جاندہ ہے ٹھیک ہے نا تے میں اس تاریخ دا قائل ہیں جیڑی اللہ نے کلی ہو بے یا نبی نے فرمایا ہو بے تے نبی دا فرمان بھی میں او مندہ جیڑا قرآن نال مطابقت رکھ دا ہو بے جی قرآن دے نال مطابقت نہیں میں او نبی دی طرف جیڑا فرمان منصوب کی تا میں انہوں مندہ نہیں کیونکہ نبی جیڑی گل کرنے کے او قرآن دے مخالفت کا دے نہیں ہو ساکتے نبی نے جو فرمانا ہے قرآن دے مطابق فرمانا ہے اور قرآن بھی کہندہ ہے وَمَا يَنْتِقُوَنِ الْحَوَىٰ إِنْهُوَا إِلَّا وَحِيُنْ يُوحَا جو کچھ کالی کملی والی پاک سرکار فرمان دے نے او دوں تک نہیں فرمان دے جدوں تک وحیِ الٰہی نہ آ جاوے اس واسطے میں نو کدے خطرہ ہی نہیں ہو کہ میں کل نو پھڑے آ جانا کیونکہ معصوم دے بھی فرمانا ہے جیڑا چھوٹ بولتا ہے انہوں چاہی دا ہے اپنا ٹکانا جنم جبنا لوے معصوم دے طرف چھوٹھی بات منصوب کرنا اللہ دے طرف اے نماز دے نا جعفری ہے نماز او دے بچ خاص کا ارزاکرہ تے مولوی ہیں انہوں نے لے کر دیتا ہے انہوں نے کیا روزہ رکھ کے غلط روایت بیان کرو گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا یعنی اتنی اہمیت ہے روایات ہی سلوات پڑھو ہوندرہ کو پیغمبر علیہ السلام دی تیدے کارے آج دے دیارے اللہ نے ایک بیٹا دیتا ہے اور بیٹا بھی انجدہ جدی مثال دنیا تے نہیں مل دی بے مثال ایسا بے مثال جڑے آسمان جڑا آسمان دے قانون انہوں نے زمین تے بے کے چلاندھ آئے میں کتاب جو پڑھیا جدو ولادت ہوئی نا حسین علیہ السلام دی پاک ذات دی تک کہیاں کہیاں بی بیاں نوں ٹڑڑ چھ پیڑ ہون لگ پی ٹڑڑ چھ پیڑ ہون لگ پی ٹڑڑ چھ پیڑ ہون لگ پی بھگے شاہری کہندے او کیوں او کے تو انہوں کی پتہ ہے انہوں نے پیڑی سواستے ہون لگ پی سانوں ایک ایک بھی نہیں ملے آتے فاتما دا جوڑا ہو گیا ہے سوڑے تے لانت ہرامی جڑا چھوڑ بولے اور مذیع علی گلہ ہے ولادت حسین علیہ السلام سن کے گوانڈ ناچوں ایک بی 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 زہرانو مبارک بات دین نہیں گئی علی نو مبارک بات دین نہیں آئے نبی نو مبارک بات دین نہیں آئے خیر اللہ مجبور ہو گیا کہ محمد بھی میرا سوڑا علی جڑا ہے سابقا نبیان دا سردار تے زہرہ جنتی عورتان دی سردار تے جڑا آیا ہو دی گوڈ چے جوانان جنتا سردار تے مبارک دین بندہ کوئی نہیں گیا بی بی کوئی نہیں گئی کوڑے تے لانت حرامی جڑا چھوڑ بولا یہ ناکھیاناڑ میں روایت پڑھی ہے اللہ نے مبارک بات واسطے پہلا بیج جڑا آسماناتوں کا لیا ایک لکھ تے بھی ہزار دا فرشتے ہیں دا سی ایک لکھ ایک لکھ بھی ہزار دا پہلا بیج ایک لکھ بھی ہزار دا پہلا بیج تو پہت درود پڑھ دے آ رہے ہیں نارے مار دے آ رہے ہیں یہ بھی میں کتاب ہے معاد او دے اندر کتاب دا نہ آئے ہیں می معین الف دال معاد او دے اندر میں پڑھے آیا جس لئے وہ آ رہے ہیں سنر رستے دیکھے جزیرہ آیا او دے ایک فرشتہ سپے آیا جو میں چڑی دا ووٹ نہیں ایک دن دا ہندہ اے حال تو دی فتر سو دا نہ او نا اللہ دے کاردہ تواف کر رہے آسی ایک لکھ بھی ہزار او دے ماتحت او دے پچھے او فتر سکندہ سبوہن قدوسون ایک لکھ بھی ہزار او دے پچھے لکھے کہندے ہیں جو ایک کہندہ ہیں پیشان مڑکے تکیا ایک لکھ بھی ہزار بڑی تعداد ہندیئے وہ اللہ دے کاردہ آرش دا تواف کر دا ہویا انگڑائی لے کے کہندہ اوہ امام مسلی میرے برگا کون ہے جیدے نوری ایک لکھ بھی ہزار مرید ہون اللہ نے آکھا ہلا میرے عرش کول تیڑا ماریں پر کھو کے وال کھو کے آؤ ماریا جنگل جزیرے سڑ دیتا ایک کوڑوں لنگ تھے پہنے کہندے کتھے چل لے ہو اکھے جی زمین تھے کیوں علی نو اللہ نے پتر دیتا مبارک باد لے نہ کوئی بی بی نکڑمی گئی ہے نہ بندہ خبیص گیا کوئی اسی مبارک باد نو چل لے ہیں وہ کہندے ہیں واسطہ یو دا جیدی ولادت دی مبارک باد دین چل لے ہو میں نو بھی ناڑ لے چلو میری بھی فریاد سننے جانے چکلیا تو رپے بوے دے کول رکھ کے تو مبارکہ شروع ہو پہیا آڑے تو آڑے بندے ہیں سنے آنگی نہ دے کر گیا کوئی نہیں روڑا آواز آ رہی ہے بندہ نظر کوئی نہیں آ رہی ہے وہ پوچھتے نے یا علی کا روڑا کا دا فرمایا توانو کی اللہ نے سنو پتر دیتا کہیاں بی بی انو مروڑا لگ گیا بندے آنگے دل جڑ گئے ساڑی جوڑی اللہ نے رڑائی تسی ساڑ بڑ گئے ہو اللہ نے فرشتے کل دیتے مبارک باد لی کہندے کنے کل لے ہے اوڑے تلانت مولا علی فرما دے نے ایک لکھ بھی ہزار پہلا بیج آیا پچھوں حلے تانتہ بندے آ ہوئے آئے وہ کہندے نے علی تنو پتا کی میں لگیا ایک لکھ بھی ہزاراں نظر تے آنے دی سانو اوڑے تے لانت ہو دی جمن والی تے بھی لانت مولا علی نے فرمایا وہ ایک لکھ بھی ہزار فرشتے آنے نوری آنے ایک لکھ بھی ہزار بولنی جو میں نو وکھ وکھ زبان چھ مبارک باد دیتی ہے میں ہر ایک نو دی زبان چھ خیر مبارکہ کی آئی ایمان نار ایمان نار ایمان نار آگا جناب بندے آنے بندے نے کیا بھی میں آگے کہنا میں پینڈو جیا مولوی پر قرآن چوں میں نکڑیا کر دی نی تے ماسوم دا پلا میں چھڑیا کر دی نی آلے دو آلے چلو سلوات پڑھ لے کی دفعہ سمجھے نا گلن باتاں شروع ہو گئیا ملائکہ دیا کالی کملی والی پاک سرکار تے مولا علی دن آڑ ان جہمیں تھوڑ دے نا کوئی بندہ مارا پھس جا بے نا تھانے آڑیاں کوڑ یہ چودری جا کے نا تھانے آڑیاں اپنی پرانی سروریاں شروع کر دیں دے وہ مارا بندہ پھر پچھوں کھچ کے کہندہ چھوڑی جی میری گل بھی چلاو نا میری گل بھی چلاو نا میری گل بھی چلاو نا میں جی تھوڑے ناڑا آئے ہیں سفارشی بنا کر رہے ہیں میری گل بھی چلاو وہ فرشتہ آکھیا ہے ہاں جی ٹھیک ہے کہندہ یارسول اللہ ایک مجرم ہے ان پچھت ہے نوکی ہویا کہ آگالا میرے کون ہو گئی سی کوڑے تے لانت ہو دی جمن وڑی تے بھی لانت حسین علیہ السلام دا پنگوڑا سی نبی نے فرمایا فرشتہ نو پنگوڑے نڑ لیا کے مجرم کر دیو پنگوڑے نڑا مجرم ہو گیا انجے پار انجے وال ہر شہ ہو گئی ای اوی آٹومیٹک جو میں اسمبلیاں بحال ہو جانا ممبر پھر برقرار دے سارے اندھا سردار ایک لکھوی ہزار جڑا بیچ سیے دے پچھے اڑا ریاں مار دے بیت المامور دے پاسے جا رہے نے کوڑے تے لانت ہو دی جمن وڑی تے بھی لانت جڑا کوڑ مارے ہو دی نانی تے بھی لانت اوی جملہ پھر فترس نے آکھیا ایک لکھوی ہزار وہ اپنے پچھے تک کہ پھر کہندا مام مسلی میرے ورکہ کونے اس ویلے ایک لکھوی ہزار نے ہاتھ جوڑ گیا کیا زرگار اس سے جملے تو اگے پھڑے گئے سو کونہ کیو آج نہیں ہوں میں پھڑے آ جا سکتا کیوں کہنے لگا اناتی قل حسین آج میں حسین دا آزاد کردہ غلام ہے جو حق میں نے پوچھ کوئی نہیں ساکتا یہ جی مزاق ہے کوئی سنجھے نا میں حسین دا آزاد کردہ غلام ہاں دیکھو نا حضرت نو علیہ الصلاة والسلام جو مار پہندی سی نا مار زخمی ہو جانا چور چور ہو جانا وجود کافران دے پتھر دے ڈانگا کھا کے دیکھو پہنا اللہ میں یہاں فرشتے نکلنا جا جا کے وہاں وجود دے ہوتے نا پار پھیری تھی رام آ جائے گا فرشتے ہیں جانا نو حران اس ویلے ٹھیک ہو جانا جو میں کابل ڈاکٹر چنگا ٹھیک کا نہیں لاندہ بخار اس ویلے لان جاندہ فرشتے دے پر پھرنے وجود نو دے ہوتے اس میں لیٹھ سئی سلامت وہ تو بھی محلے سننا آیا ہے چلو سلوات پڑھو اب پونڈا آگیا ہی اب پونڈا آگیا میں تکے دے جہار چوندہ شہد ساپے نہ گھدرے آ جاندہ سلوات پڑھو ایک دفعہ نو علیہ الصلاة والسلام نے ٹھیک ہو جانا پھر مڑکے بازنوں شروع پھر پتھر پہنے اللہ میاں نے پھر فرشتے نو داکٹر میں لگ جا آپ نے پھر پھر دے پھر پوڑے آگیا اکل تو کم لے آگیا نبی اگر بیمار ہو جاندہ فرشتے ہیں دے پھر پھر جاندہ تے نبی تا اندروں تو ہو جاندہ ہے تے جے کوئی فرشتہ بیمار ہو جاؤ دے پھر ڈگ بہن پھر حسین دا ہاتھ نہیں ہو پھر دا نبی کہن دا میرے حسین دے پنگوڑے دی لکڑی نارمہ سکار چڑھو اینا حسین تے نبیوں تے اندر فرق ہے اے نبی بیمار ہو جانتے فرشتے محالج ڈاکٹر بن کے آن دے نے جے کوئی فرشتہ بیمار ہو جائے تے ڈاکٹر حسین بن دا اینا فرق ہے سلوات پڑھو حضرت حضرت جنہی حسن حسین دوئے جس تا اینا نیا تو پٹائی جانا ہے جلے آپ مساج نے جنن دے پنجاب بارہ دا اٹھا کراس کر کے بار گنام آدھائی بھی تو اٹھائی جانا ہے انہیں بارڈ رہ برہا زین دیا گھنٹی تو سکھ دے روڑتے چلائی جانا ہے دیکھو نانسر جی تھاند ہوئے ہیں نبی دعوی فرمان ستف تریق اماتی علی سلاست و سبعین فرقا کلوہم فی نار اللہ واحدہ نبی کہن دے نے میری امت دے ان قریب تے ہتر فرقے ہو جانے نے ایک نے جنت نو جانا باقی سارے آنے جنم نو جانا جہنم نو میں اتھے آکے ہوں ٹائمی کہ کنٹہ میں کی کرا کہیں ہواسے دے بڑا ہوں دا تو میں ترابیوں پڑا ہوں مرلی کنٹہ کی کرتا ہے اللہ دی سو اور پھر دویاں سارے نہ کرنا جا کے میرے آل تکو میں آج تک نہیں ہوکھیا کہن دے نعرہ مارو آج تک نہیں مان نڑا کھا نہ کہنہ ہی ہے سلاہی نہیں بندی ہاتھ کھڑا کر کے ایتھے ملانگنے پسانے ٹرک گیا نا جڑے کہنے ہندے پنجا کھول کے آج تک نہیں ہوں آکھیا کیوں جیزہ دل کرے نعرہ مارے نہیں دل کرتا تھے نہ مارے سانو لوڑے کوئی نہیں کیوں کہ یہ تو پیار دا پسا لگ دا حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کونوں پچھے آ میں خواب چھے امان نار حضرت عبو بکر نار پہلے ملقات ہوئی ہاں جی کیوں ہو جان دی خواب نہیں آ دی توانو کہ دے امان نار میں آکھا پریشان کرنے لگے پریشان کیوں حافظہ میں کہا جی کران کی جنت نہیں لب دی کہندے کیمیں لب دی میں کہا پتا نہیں توانو بتا خلیفے تُس ہی پہلے ہو انہ کے کامتے اوکھائی ہے ذرا کر پر میں تنوں اسے دے رہا تھے نہ لادے ہیں میں کہا لادے ہو کہندے میرے بوئے تو لائے کے تین کارچھاڈے کے جڑا چوتھا آئے گا اتھے ٹوٹ جا جے جنت نہ لب دی کہیں ابو بکر خلیف آئی نہیں میں آگھا تو اٹھے کوئی ثبوت ہے کہندے ہے میں خیدر سو کہندے جمیدہ دے آڑا کالی کملی والی پاک سرکار خطبہ دے رہے سن جمیدہ مسجد نبوی تا پاک ممبر تے بے کی ان جی تک کرنے خطبہ دے دے جی میں مولو بھی نہیں تاکی دے دو وہ فلانہ سو رہے ہیں میرے آل تکو پرانہ تکو میں ایدہ قائل نہیں ہے کہ میرے آل تکو گئے ہوں میرا مو تکنہ عبادت ہے صرف علیدہ مو تکنہ عبادت ہے اور کسے زاکر مولو بھی مو تکنہ عبادت نہیں وہ دے علیدہ ایک چہرہ تکنہ عبادت ہے بس باقی کل ختم میں آکھیں سلوات خودوز رکھ کہندے لگے خطبہ دے رہے سن جمیدہ مبارک دا ہر صحابی دے چہرے دے پاس سن جتاک رہے سا نبی پاک دے نظر کسے پاکی صحابی دے چہرے تھے ٹکی ناغہیں تے لکے جاوے کہندے بھی ایک منڈا جی میں آؤ پائی ہو رہی اب آنس نالٹو ہلا کے بیٹھے انج منڈا آ آ آ آ آ بندہ سامنے آنس دے نال انج ایک منڈا کے جو آن جی آت مسید دے تھام نالٹو ہلا کے بیٹھے نبی دیا نظرہ اوہ دے متھے تھے ٹک گئی ہیں اوہ دے پاس اشارہ کر کے فرمادے نیلا یجوزوہ حدونی سرات اللہ من کتب لہو علیو نیل جواہات جاتوں تاک آلینے قیامت آڑے دے آڑے پل سرات دے ارلے کنڈے تے میز رکھ کے کرسی ڈاکے اوپر بے کے اللہ لہ رافی ری جالوں یاری فونہ ہر آنے وڑے دشناختی کاڑ تاک کے اوہ دے پاس پوڑ دے اتے جدوں تک ولایت وڑی مور نہیں لانے کسے پار لنگنائی نہیں کون کہندے نے کون کہندے کون نے پلا رابی کون نے حضرت ابو بکر میں آکھے آئی مان ناڑ اپنے مولوی انہوں میں کیا تسی کہندے ہو شیعہ دے زاکر مولوی تے شیعہ انہا صحابی انہوں نہیں من دے میں کنہ صحابی تے ایک باسے اوہ زاکر ہو بے مولوی ہو بے شیعہ ہو بے جڑ ابو بکر دائے فرمان نہیں من داؤ دے جا بے ایمان ہو رہے کوئی نہیں کونے تلانت ابو بکر صدیق نے سچ فرمایا کہ نبی نے فرمایا جہدوں تا کالی نے شناختی کارڈ تاک کے پاسپورٹ بندہ ہی ادھوں ہاں جہدوں شناختی کارڈ جیوچ ہو بے نہیں تا بندہ ہی نہیں پاسپورٹ موران ادھوں لگ دیاں ویزے ادھوں لگ دینے جہدوں شناختی کارڈ ہو بے شناختی کارڈ ہے نا تھوڑے کوڑ دی کتے کالائے ہاتھ نے کارڈ یہ نہیں ہوں شناختی کارڈ کنہ ناریف المنافقین بیعہد نبی بی بغضی ہمالیان کالی کملی والی پاک سرکار دے پاک صحابی زہد بن ارخم فرما دے نبی پاک دے دور دے اندر اسان جہدوں کی سے منافق دی پہچان کرنا چاندے سانی دا نا لینا پھر ایک دوئے دا متھا تکنا جے دے متھے تے وٹ پہ گئے سمجھ لے نا پیڑی ماندہ دودھ پیتا ہویا ہے اے متھا ہے صورت رحمان جا کے دوسرا رکو کٹ لے قرآن کہندہ یورف المجرمونہ بھی سیما ہم مجرم اپنے امتھے آتوں سے آنے جانے نے اے شناختی کارڈ میں کہنا ہوں نہ ہوئے پوڑے آلا دیا بندیا غلطوں کم لیا کر جہدوں تیرا چیرا خراب ہو جاندہ علی دا نا سن کے وٹ پہ جاندے اگر قیام تاڑے دیارے علی سکڑا کرسی تے بیٹھا نظر آئے پھر تیرا کی حال ہوئے گا جیڑے بندے دے متھے تے وٹ پہ جاندے علی دا نا سن کے پوڑے تے لانتو دی جمعنوالی تے بلانتو جنتے خواہش کرنوالے ہو وہ میرے پیٹی پر آؤ دوسرے مولوی ہو توارڈی کتابی نابی علم وبدت صفہ دوسو پجا پورا تے سجا پاسا تے آخری سطر جنتہ دروازہ ایک آلیکم لیوالی پاک سرکار فرمان دے جہدوں میں میراج تے گیا رائی تو علا باب الجنتی مکتوبان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و ولی اللہ اے جنتے دروازے تے موٹا کر کے کلمہ شیعانہ لکھیا ہوئے آئے جے تیری کتے چاہتی پولپلے کے پہ بھی گئی توں اپنی جماعتنوں لے کے دوے پاسے ٹور پہنائے تے شیعان دا امام کو اٹھے کیونکہ نا جو لکھے آئے تھے سمجھے رہا کھوڑے تے لانتا حضرت ابو بکر صدیق نے میں نصابق دیتا چال علی دے بوہ دے تو ٹر جا رات دے بلے خواب چے دوڑ دا جا رہا ہیں کھوڑے تے لانتا کیوں حضرت عمر فاروق ناڑ ملاقات ہو گئی کہن لگے کدھر پھر رہا ایک بار پھر صلوات پڑھ لو میں چھڑنا تے انہیں پڑھنا ہی ٹھیک ہے نا تے جمیں میں قرآن پڑھنا ہی انج پڑھنا کسیر میں سارے ہاں دے حصے دیں آئیتاں میں ہیوں پڑھ کے جانا ہی ہے نا صلوات پڑھو عزرہ کہن لگے حضرت عمر فاروق در فردہ پہ آفزہ رات انہوں کے دے چلان نہ کرا لیں میں کہا حضرت ابو بکر دے میرے کرسید لکھی ہوئی یہ کیڑا بائی دا لال جیڑا میں نو پھڑ سکتا ہے کہن لگے دکھا ابو بکر صدیق نے کی لکھ کے دے تا میں کھا مسکرا پھے کہن لگے ایک حدیث بھی یہ جڑی بندیاں نے بنائی ہوئی ہے میں کہا کیڑی اکھی ارحم امتی بی امتی ابو بکر واشدہم عمر وحیاہم عثمان وقضاہم علی ایدہ مطلب حضرت ابو بکر بڑے رحمت دلنے ارحم بڑے رحمت دلنے حضرت عمر دے متلکہ خطبہ کے دے سنیاں دا سننے ہو جو میں دے دے آڑے واشدہم عمر جیڑے عمر بڑے سخت گیرنے عثمان بڑے حیاء وارنے تے علی جے آجاج کوئی نہیں اور میں کہا جو مرضی کرلو جاجت ساڑھا پی رہی ہے نا اقضاہم علی سب تو وڈہ قاضی جاجنو عربی قاضی یا کھیا جاندائے کہن لگے بڑے نرم تلنے انہانے نرمی کونوں کم لیا بڑے شریف نے بڑے پوڑے پاڑے نے بڑے شرمی لے نے اے سختی نے یوں کر دے میں کیا تسی فرماؤ کہن لگے سن لے لا یو تم مشرفن سوائے کے محرکاتے اندر کہن لگے کٹ کے دے کٹے آو دے بے چاہ گیا لا یو تم مشرفن حضرت عمر فاروق دا بیان لا یو تم مشرفن اللہ بھی ولایت علی ابن ابی طالب حضرت عمر فاروق رضی اللہ فرمانتے نے جہدوں تک بندہ علی تھی ولایتہ اقرار نہ کرے وہ حلالی ہو سکتا ہی نہیں میں ہنکے میں بزرگان براکھا میں نسد دی راتے لانوالے ہو انہیں آکھے آجے جنت لینی تھی علی تھی بوہے تھی لگ جا ساڑے پلے ککھ نہیں کہ حضر نبی دا فرمان صاحبین نبی دے فرمانتے یاد ہندے نے نبی نے فرمایا مشکات شریف باو منعقب اہل بیت صفحہ پائن سو اٹھاٹ نبی پاک فرمان دین علیہ حسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ میرا پترہ سنت حسین جوانہ جنت سردار نے جمعیدہ خطبہ دے رہنے گوڑیاں دے دوانو بٹھایا ہوئے آئے صحابہ کرام اک دوانو کونیاں مار دینے علی دے پتر تے جنتیاں دے سردار تے علی دا کی بڑیاں اوڑے تیلان دلان دیاں بجن والے نبی نے فوراً علی دے پاس اشارہ کر کے فرمایاں وابو ہما افضلو من ہما اوڑے دوان دا بابا اینہ تم بھی افضل اوڑے دا بابا اوڑے پوڑے آج جنت کی تھون لینیو تے خودے قرار کر دے گئے انہاں دے پلے کا کھنائیں انہاں دے کول کچھ نہیں دین واسطے جیڑا بندہ آپ پکھا ہو بے انہیں پکھے نو کی دینا سیانے کہندے جنہاں نے کھا دم مانگ کے انہاں نے مانگتا ماریا ٹانگ کے جیدے پلے غریب دے کا کھنا ہو بے انہیں دینا کی ہندائیں کوڑے تیلان تو بارہ سال دے بندیاں چپڑے آئے ایمان نال کوئی شہ نہیں یوں لبی کیوں جنت بھی اس پاسے پریشان ہونا ایم آکھیا جدوں اللہ دائے قرآن پڑھیا کہ آڑے دو آڑے وائزل بحارو فجی رات وائزل بحارو سجی رات زمین دے چھ پھر پانی ہو جانا ہے زمین درمیان چھ آڑے دو آڑے پانی پھر قرآن کہندہ وائزل بحارو سجی رات انہاں سمندرانو اگ لگ جانی ہے آگ لگ جانی ہے سمندرانو فیر اللہ دی آوازانی یا معشر الجنی ورنسین استطعتم ان تنفضو من اقتار السماوات والارض فنفضو لا تنفضو نہ اللہ بھی سلطان اللہ دی آوازانی او جنو تین سانا دیو گروہو اج منو زمین تے آسمان دے کنارے پھاڑ کے کتے جاست کے دسو لا تنفضو نہ اللہ بھی سلطان ہاں ایک بادشاہ تم بغیر جا سکدئی نہیں ربی ادخلی مدخل صدقم واخرجنی مخرج صدقم و جعلی ملد ان کا سلطان النصیرہ اے ہوئی سلطان نبی دا ولی جڑا نبی دا وزیر جڑا انہیں اتھے پار کرنا کیوں آڑے دو آڑے جہنم آگ وہ دے اتھے پل سرات بن جانی ہے انہوں ٹپ کے جانا ہے کوڑے تیلان تو اتھے علی نے ہونا ہے تکنا شناختی کارڈ جے انڈیا دا شناختی کارڈ ہوئے گا انہیں اتھے پڑے آ جانا کوڑے تیلان تلی دے سجے بھی کھڑے ہونے ڈانگا آڑے خبے بھی ہونے حرامی جڑا چوڑ بولے بومنا نجدو مورا لاکھے دینی آئے کوڑے تیلان تو دی جمعن وڑی تے بلانت سارے خاندان تیلان جڑا کوڑ بولے جے نائی قینا بے ٹھائی ماں پرہ سور تحریم دے پہلے رکودہ جا کے ہاشیاں کٹ کے دیکھ لے ہو مولا علی نے کرسی تے بے کے مومنا نو مورا لاکھے دیکھے اپنے دون شہزادیاں نو کہنا جائے نا نو انہوں دے محلہ جے چھڑے آو جس لئے دوے پاسے دیکھنا غازی نو کہنا ڈانگ پھیر کے انہوں جانم جتکیل چھڑے اللہ دی ساؤں کوڑے تے لانت ہندی جڑا کوڑ مارے میں نو محپیاں حافظ بنایا تھے سیاستہ بھی پڑھایا تھے تھوڑی ہمیں سہار بابی وہ کوڑے ہاں تے لانت قرآن بچ بھل بھگتا کہاں دیئے بھگتا کہ لانت آن دیئے قرآن دے اندر کوڑے ہاں تے نجا لانت اللہی الالکاذبین نبی دے مقابلے بچ نبی دی آل دے مقابلے جیڑا بھی آجائے او دے تے لانت قرآن کے اندائے دیڑا بھی مقابلے چاہ جائے گا او دے لانت پہ گئی انہوں معافی کر دے نہیں او مل سک دی پھمے کوئی ہووے اوے پوڑے آ کوئی ہووے ایمان ناری تے چھوٹی نہیں میں کہنا ہوں نا پوڑے ہو لانت بڑی حوشے آرہے کوئی بی بی یا بندہ پا میں نبی دے کار بھی رہن دا ہووے لانت اتھون جانا پہ دیئے ایمان ناری بڑی حوشے آرہے نبی ناری دی ذات دنیا تے کوئی نہیں نہ ہوں دی تے دی ڈیوٹی ہے لانتیاں نو پھارنا کے دی لانت دی نبیاں دے کار بھی کوئی رہن دی ہووے یا رہن دا ہووے نہ ایمان ناری نبی دا بھی یہ حیاء نہیں کر دی جے نبی کو جاکے بھی اللہ اے میرے آحل چوں ہے اللہ کہن دا انہو لیس من احلک انہو عمل غیر صالح اے تیرے آحل چوں ہے کیوں تیری گالینے نہیں ہوں من نہیں ماں دے پچھے لگ گیا ہے ڈوب کے مار چھڑیا نو دی بیوی نو ڈوب کے مار چھڑیا میں نے ایک بر یہ تھوڑے سے آلکوٹ پہن جا رہے آسا گجرانوالے میں مہرس پڑ کے تن مولوی تن آلی سیڑتے بیٹھے ہو گڑی نہیں سی میرے کو آسی دو مولوی دو آلی سیڑتے بیٹھے ہو برابر وہ ڈریور دے پچھے آسی ہوں تن آلی سیڑتے برابر خبے ہاتھ آسی سے آنے جاننے ہیں انگوٹیاں تو آس ہڑا مولوی ہلکائی یہ ساڑی پہچان ہے کوڑے تھے لانت تن مولوی سان دون دیکھ کے قرآن دین آئیتاں پڑھن لگ بھئے قرآن دین آئیتاں کہندے الخبیسات للخبیسین والخبیسون للخبیسات الطیبات لطیبین والطیبون لطیبات سور نور اٹھار ما پارا قرآن دین آئیتاں ہے ترجمہ کر دینے خبیس بیبیاں خبیس بندیاں لئی خبیس بندے خبیس بیبیاں لئی نیک بیبیاں لئی نیک بندے نیک بندیاں لئی نیک بیبیاں اے جملت ترجمہ کر کے تو تن نہیں ساڑے دونڈ پاس اشارہ کر کے بے ایمان شیعہ کافر نبی دیاں بیبیاں نمان دین نہیں اللہ میاں کہندہ نیک آن دیاں نیک بریاں دیاں بریاں خبیس آن دیاں خبیسنیاں خبیسنیاں دے خبیس نیکاں دے نیک تے نیکنیاں دے نیک میں مولوی صاحب نوہ کیا مولوی جی تھوڑا کولیاں غلط کہنے دے سادہا میں کھا امانہ تنہ دا کولیاں غلط اوڑے تلن میں کھا تنہ دا کولیاں غلط ہے اکہ اوکے میں میں کھا دوسری کہنے دے خبیسنیاں خبیسنیاں کے آہو چنگیاں دیاں چنگنیاں آہو پیڑیاں دے پیڑیاں کھیاں ہو چنگیاں دے چنگیاں کھیاں ہو میں کیا گلیا غلط دریبرین جسی سے چھو کانیاں کر کے دیکھے میں کیا پا جی گھڑی ذرا سیڑتے لاؤ جے پونیاں تنہ منٹنج تنہ دا پھکا نا ماراں تے گجری دا دوت نہیں پیتایا امانہ سامن دا پھر ہون بھی کہنا ہمیں کہن لگے دس میں مولوین واقعہ ترجمہ کرو کی تا پھر کہن دے چنگیاں دیا چنگیاں پیڑیاں دیا پیڑیاں چنگیاں دے چنگیاں دے پیڑیاں دے پیڑے میں کہا امانہ تھوڑا کھلیا غلط کیوں کی میں میں کہا تُسی کہن دیو جڑے چنگے ہون کاراریاں چنگیاں آکھے ہاں جڑے پیڑے ہون کاراریاں پیڑیاں آکھے ہاں میں کہا حضرت نوت لوت چنگے پیڑے ہون لگے بڑے چنگے میں کہا کاراریاں بڑیاں اُلودیاں پٹھیاں قرآن کٹ لے ہو قرآن کٹ لے چنگیاں غرب اللہ مسئلہ للذین کفر مرات نوح ومرات لوت کہنا تا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیع وقیل دخل النار ماد داخلین اللہ کہندہ ہے میں تھوانو ایک مثال دینا کیڑی اللہ کہندہ ہے نو بھی ساڑا پڑا چنگا بندہ لوت بھی ساڑا پڑا نیک بندہ انہ دو نیک بندیاں دیکھا اردو جنہ نیزان پڑ بڑی ہیں پیڑیاں اُلودیاں پٹھیاں دونوں جنم نو گئیاں میں کہا اے تکم ہو گیا اے چنگے نے او پیڑیاں اکھے ہاں میں کہا دوسری کہندہ پیڑیاں دیاں پیڑیاں اکھے ہاں میں کہا فراؤن چنگا کے پیڑا اکھے راج کے پیڑا میں کہا کاراری راج کے چنگی اِذْ غَالَتِ مُرَاتُ عِمْرَانَ رَبِّ بِنِ لِي عَنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِ مِنْ فِرَعُونَ سورة تحریم اٹھائی ماں پارا دوسرا رکو ترجمہ دیکھ لیو کہندی اللہ سونیاں میرا کار جنت وچ بنا رب بِنِ لِي عَنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِ مِنْ فِرَعُونَ وَعْمَلِهِ وَنَجِّنِ مِنْ فِرَعُونَ وَنَجِّنِ مِنْ فِرَعُونَ وَعْمَلِهِ وَنَجِّنِ مِنْ الْخُومِ میں کہا تو اڈکو لیا غلط اے پیڑیاں دیکھا رہ چنگیاں بھی ہیں چنگیاں دیکھا رہ پیڑیاں بھی ہیں میں کہا مولویوں اور میں کچھ نہیں ہو کتھوانو کہندہ چون بی بی اندہ ذکر اے دوسرے رکو دے اندر دو بی بی اندہ ذکر پہلے رکو دے اندر اے دو تین او دیاں بی بیاں ہو گئی ہیں ایک بے ایمان فیراؤن دی بی بی حضرتِ آسیا میں کہا چوتھے نمبر تے حضرتِ مریم اللہ کہہ رہا ہے جنہیں چنگیاں رہنا ہے انہیں کواریاں رہ کے بھی چنگیاں رہ جانا ہے جنہیں نیک رہنا وتے کافر دیکھا رہ کے بھی نیک رہ جانا جنہیں بریان ہونا نبیانیں دیکھا رہے کے بھی بریان ہونا اے قرآن کہہ رہا ہے نارے رسالہ نارے حادری سمجھے نا سرکار جیڑے پیڑے انہوں نے پیڑے اندھے کر رہے کے پیڑیاں نے چنگیاں دے کر رہے کے گزارہ کر لانا چنگیاں نے پیڑیاں نال گزارہ کرنا پیڑیاں نے چنگیاں نال گزارہ کر لانا میں آکھا تھوڑا کلیا غلط ہو گیا کہ پیڑیاں دیا پیڑیاں میں آکھا یہ چار بی بیاں ہو رہے پہلے رکو دے اندر تسیم بھی جا کے دیکھ لو ساڑھے پاک نبی دیاں دو بی بیاں نو قرآن کہندہ انت تتوبہ الاللہ فقاد سوغات قلوب کما وانتظہرہ علیہ فین اللہ ہوا جبریلو اللہ میاں کہہ رہے اے کالی کملی والی پاک سرکارنو کاروالیاں مومن دیاں مامنو آکھ تھوڑے دے لٹے دے ہو گئنے توبہ کر لوتے گال چنگیے انتظہرہ علیہ اگر میرے محمد مقابل چلک بن کے کھڑیاں ہو گئیاں ان اللہ ہوا مولا ہوا جبریل ہوا صالح المومنین والملائکت بعد ذالک زہیر اللہ کہندہ محمد ناردہ اللہ تے محمد ناردہ جبرائیل تے محمد ناردہ علی بیہ تے سارے فرشتے بھی بی بیاں ہو گئے تُسے انہیں مقابلہ کر لگئے پوما چوہدریاں دیتے ہی کوئی عوبے بے سارے ملک لڑا مقابلہ تے نہ کر سکتی سلوات پڑھو حضرہ ایمان ناردہ میرے ناردہ بندہ کوئی نیجڑا نارے مار لینے میں لیندہ آئے ہوئے کوڑے تلند کے یہاں سے ناردہ ہوندے ہیں وہ کونے آج بے جاندے ہیں میں آج تک میں آکھیا ہی نہیں ہوں کہ سنو نارہ مار تو میں ناردہ میں پاگلہ کے نارے ہواستے بندہ لائے کی پیرا میں نہیں ماننا ناردہ مطاق ہو پی شہدہ نے کوئی سمجھا کے لیندہ ہے پی توں نارے ماریں تے واہ واہ ہو جائے کہ نا نا میں لوڑے کوئی نہیں میں کہنا ہوں نہ ہوں جب ترابیاں پڑھاناڑا بندہ تو اسی سارے اٹھ کے ٹور جاؤ اگیہ دے ٹور گئے سنو نا خطبہ پڑھیا دو چر گلنہ کیتے ہیں پیر آئے ہو نا میری سے تے اثر پی آئی کوئی نہیں ہوں کیوں ترابیاں پڑھاناڑا رہے ہیں آگے ہندہ ہی کوئی نہیں سارے پچھے ہندے سرن پا سارے ٹور جاؤں مہنو کی یہ تو تھوڑ دے ہیں جماندرو شیئر جڑے نماز تکلیب ہو جاندی آجڑی آلی چگرد مرتضی علی با فضل پہندن پاک کلے مان نارے ہیڈری آلی کیوں کہ میں نو آدھتے نہیں ہیڈری آلی ہوں گے نا آج تک میں نہیں ہوں اکھیا مولو بھی کہیں دے علیدہ نال لینا عبادت ہے ہیڈرو آپ کے لئے AFS ہیڈری آلی چگہ ہیڈری آلی تک میں ، آپ کو آ QUE کرتے ہیں کھاڑا سمجھتے ہیں اجی تھے ملہ لگتا پلوان کو اٹھ دے انہیں منڈا بانی ہیں پھوڑے ہوتے جان گیا کچھا رکھ کے سارے بندے ہیں چکر لاندہ آبی آخزہ کوئی ہے مائیدہ لال جیڑا میرا مقابلہ کرے کوئی ہے مائیدہ لال جیڑا میرا مقابلہ کرے وہ اتھوں لے کے چوڑ چکر لاندہ مائیدہ لال اٹھے کوئی نہ اس منڈے دے ابیدہ حق بندہ ہے کہ وہ نارے لابے جیڑے پلوان جیڑے چودری دے مونڈے دے گوڑے پڑھ دے انہیں توڑنے لگے ہیں وہ دے پہ انہوں حق بندہ نارے لابے نہیں بندہ امانہ نہیں بندہ وہ دے حق کہ وہ دے جان گریب دی وہ دے پلے کا کھلے ہوں وہ دے پہ انہوں حق بندہ جڑاک ہاں دیکھ دے نہیں پیغمبر علیہ السلام تو اسلام دے پاک ذات ایک میدان دے اندر کہندے انتالی دے آڑے برحال میری تحقیق ہے کہ پنجی دے آڑے تاریخ ہے نا انتالی کر لو پنجی کر لو برحال دے آڑے کافی بیٹھے رہے ککھ نہ بنے یودیاں بے غیرتہ نے نبی نو خط لکھ دیتا کہندے تو رسول ہی نہیں یہ بھی رسول تکلیف ہوئی ہوئی کیوں جرنل لاندی وجہ تو جڑے کر دے ککھ نہیں ہوں یودی آکرن لگ پہ محمد پاک نے رکھا لکھیا تو رسول نہیں تیرے فوجی ساڑا مقابلہ نہیں کر سکتے لہجہ اہمینے آنو جاڑتے بے کی جو جہوں سے جو ستو جو خجوراں کھوا چھڑی آئی یہ نہیں ہوں ساڑا مقابلہ کر سکتے تو رسول بھی نہیں نبی نے مجبور ہو کے فرمایا لَوْتِيَنَّ الرَّایَةَ سویرنو میں اس مردنو علمتے مانگا جیڑا بڑھ بڑھ کے حملے کرے گا انہوں نے بھی ہو رہی ہے نا اٹھوال ہے ایک پینڈ اٹھوال توبے کو بڑی بڑی محل سن دی اتھے دو تین دا جلسہ میں بھی گیایا سید زاکر مولوی بڑے ہی اتھے آئے میرا بھی دا لگ جائے دا کدھے کدھے گال کرنے دا وہ سارے کٹھے ہو کے بہے میں ہے پیرو ہاں میں کی کہنا گجرا میں کہہ سرکار تھوڑے اببینوں بڑا ہی علماندہ بڑا ہی آندہ سی سڑھا بسلوں نے دیدہ بھی کردہ گیا سارے علماتوں واقف میں کہہ ایک علم تھوڑے اببینوں بھی نہیں آندہ سے وہ میرا لنو پیڑا دکھن لگ پہ کہہ سرکار تھوڑے اببا سڑھا تیلمون ہونا آبے میں کہہ ایمان نال نہیں آندہ کہہ دا سر میں کہہ پوڑے تلانتو قرآن دی قسم میں ایک علم تھوڑے اببینوں بھی نہیں آندہ انجہ ہی آکھے جامعہ ایک بزرگیا آجے میں اب ابگی شاہ اور ہی بیٹھنے کارا پٹکا انجہ دے سیدوں نے کھونڈ پھڑ لیا کہہ دے دس دا کے کھوپر کھولا تیرا پھر میں کہہ نانا آکیا گجلا پر اببین تھوڑے اببینوں بھی نہیں آندہ سے کہہ او گیڑا میں آکیا کھوڑے تلانتو سلونی دا دعوات کردہ گیا ہے تھوڑا اببینوں پر سن لو ایک علم تھوڑے اببینوں بھی نہیں آندہ سے یہ علم نہیں آندہ سے علی دوڑے کھوڑے نہیں سن تائیوں نبی نے فرمایا کراران غیرہ فرار کرار جو میں توسی کرنا زاکر صاحب کی بلا نمکرر یعنی یہ جملہ پھر آکھو مڑ مڑ کے آکھو نبی کہندے نے کرار انہیں مڑ مڑ کے حملے کرنے غیرہ فرار تے دوڑنا جاندہ ہی نہیں یحب اللہ و رسولہ و یحب اللہ و رسولہ اللہ تے اللہ تے رسولہ دے نار محبت کردنے اللہ تے اللہ تے رسولہ نار محبت کردائے میں مول بن ہوا کیا گلتے موک گئی جڑے پہلے جاندے چان ناؤنا دے نار اللہ تے اللہ تے رسولہ محبت کردہ سینا اوہینہ دوڑ کردے چان ایمان نار Virtual Nir ساردہ کردنا ایم نا بات ہے ایک سنے آئیمنا بات دیکھئے اتھے ایک میاں سابر رند آئی میاں سابر ہے اب دائیاں لینڈا اکھوسرا وہ کدھے مجلس آمی پڑھ لند آئی مورم دیدنہ جو مجلس آگے پچھے بدا آئیاں وہ پیرے مجلس پڑھے یہ حدیثوں نے انوار رکھ لے لہو تیان نرآیا تغدن رجولن کرارن رجولن مرد نو دے مانگا وہ ایک گل کہہ کہ خوسرا سی میاں سابر کوڑی تلنہ کہن دا یہ تھی مرد ہے جیڑے پہلے ساڑو ساڑے بھر گئی ساڑا اللہ بھی سو دیکھوڑا خوسرا دی تاک نہیں پہن دی میں اگی گرائی تھے یہ تھی جب خوسرا بھی مو جائی کھڑے نے انہاں نے آکھیا توں اللہ دا رسول نے کھڑے تے لانتا اللہ در ابھی تیلنہ لائی جیبرائیل نو کلیا پیٹی پر آو مولوی ہو جے کہتے باج سن رہی ہے تے ہونے قرآن گڑ لو نہیں تے نا کھڑو بانیا کھڑو آ فلما جو دے کے تک لے قرآن کہندہ آگئی اللہ نے رکے دا جواب یودیان دے رکے دا جواب کلیا چھبی ماں پارا سورت الفتح دا چوتھا رکو اللہ کہندہ ہے محمد الرسول اللہ سنیا گفرائینا توں میرا رسول اے کہندہ نے توں اللہ دا رسول اللہ کہندہ ہے محمد الرسول اللہ اے کہندہ نے تیرے فوجی مقابلہ نہیں کر سکتے توں کہہ دے واللہ دینم آہو شدہو علا الكفار او جیڑے محمد فوجی نے او کافران تے بڑے ساخت میں دین چڑھیا کالی کملی والی پاک سرکار نے فرمایا علی ادھر آہو آگئے مختصر کرا میں حالے بھی میٹھ رہن دے میرے سنوات پڑھ لاؤ کالی کملی والی پاک سرکار نے فرمایا یا علی جی سرکار فرمایا آو آگئے فرمایا جا واپس کا دعا آمان فرمایا کافرنوں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر کے گھٹوں پھڑ کے لیا جینا کلمہ پڑھے تھے سر لا کے کنوں پھڑ کے لیا ہمیں سرودہ کالی نہ آئیں جی میں پہلے آن دے سا اوڑے تے لان تو میں پڑھے آپ قرآن بھی دست آئے تاکیوں پڑھاں گا جی دو بھی پہلے جرنیل ہیں جو کوئی جرنیل جاندہ آئی پلوان نے مولوی کون پچھنا کہنا پائیا جی کتاب کڑو اپنی طورت انجیل کڑو کے دے اندر کوئی آنوالی دی گل بات ہے جس لئے انہیں دیکھنا جرنیل دے پاسے بھی تکنا کچھنا لبنا آکھنا گل بات کوئی نہیں کنگورا مار تیرے کنگورے دی داب چل پلوان نے نہیں چلنی انہیں کنگورا مار جرنیل نے پہلے پہنچنا فوجیاں نے باز بچ نبی دے کون جا کے جرنیل کہنا فوج نہیں ہو کم کر دی فوج کہنا جرنیل سڑے تم پہ لے آ جاندہ آئے انہیں نبی تے فرض ہے جے فوج پیڑی ہے تے فوج بس لے جے جرنیل چنگا نہیں تے جرنیل بس لے ٹھیک ہے نا علیدہ نمبر آ گیا ٹور دیتا کوڑے تیلان تو دی جمعن وڑی تے بھی لند تلی جا رہے نے وہ مولوی نو پلوان کو نہیں مار کے آگ دچ تک جنہ جڑا رہے آئے تاک کوئی ہے گل حرامی جڑا کوڑ بولے اٹھائیں اپنا چھبی ماں پارا سورد الفتہ دا چوتھا رکھو تو زیوی کٹ کے دیکھ لو نبی دی فوج دی ہیں صفتہ اللہ اپنا بنا رہا بیان کر رہا اللہ کہندہ مسلہم فی توراتی و مسلہم فی لنجیل قرآن دی آیت وہ مولوی نے جہدوں کٹ دیا کہند لگے پلوان جی چابیاں دے دے مالکہ گئے نے امان نال میں پڑے آرامی جڑا چوڑ بولے کتابی دیکھ دے مولا علی نو گٹیاں تو لے کے وڑا سستا کے دیکھ تک تبیا تین دفعہ کتاب تکی تین دفعہ مولا علی نو تکیا کہندہ پلوان جی کتاب ٹھپ کے بغل چلا گے کہندہ پلوان جی چابیاں دے دو جنہیں مرنی تے پھر آپ پانچان دے پہیاں تسی جانوں تے ہو جانے مولوی یہ مرنہ تے نا سکھے آیا لوکہ نو مار دے نے مولا علی اگے آئے کہندہ لگے کاکا تے نو پتہ میں کون فرمایا داس کہندہ لگے آنا لازی سمتنی امی مرحبا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھیا ہویا ہے مولا علی فرما دے نے میں سنیا تو میدان جنگ دے اندر تنہ گلن چو ایک گل ضرور مندہ کندا فرمایا پہلی گل ہے کلمہ پڑھ لکندا نہیں پڑھنا فرمایا دوسری گل ہے میدان چھٹ کے چلا جا کہ اندر نہیں جانا کلمہ بھی نہیں پڑھنا میدان بھی نہیں چھٹنا فرمایا میدان کیوں نہیں چھٹ دا کہ اندر جنانی ہے بڑا بیو کو بز دل کمینہ نکڑیا میدان چھٹ کے دوڑ گیا زنانی آتانے دینے ہیں میں نوں نہیں جانا پھر رو پانواز تک اندہ تین پتن میں ہاں کون فرمایا کون کہن لگان اللہ زی سمتنی امی مرحبا کوڑے تیلانت سعیدو تھوڑے اببیت امتیو ساڑے پہلے پیرنے علم آئے باہن سا باہن سیڑا ہندہ آئے باہن سا اوپر فریر آئے باہن سا پتھر دے اندرین جداخل کیتا ہے جے میں سوئی موم چی جاندی ہے کوڑے تیلانت کافر دے پاسے موں کر کے ہودا جواب دندے نے فرما دے نے جے تیری ماں نے تیرا نام رہب رکھیا ہوئے تو میری بھی سن لائے کہن لگا دا سے فرمایا ان اللہ زی سمتنی امی حیدر آئے میری ماں نے میرا نا حیدر رکھیا ہوئے آئے فرما دے نے حیدر شیرنوں کے اندے نے شیرن دیا ایک سو ایک ذاتاں کتاباں کٹ کے دیکھ لے ہو ایک سو ایک ذاتاں قوم آئے نہ دے آج اڑے ہندے نے گوتا ہے اج میں کوئی شرازی کوئی کوج کوئی نقوی کوئی تقوی کوئی رضوی کوئی کوج مولا علی فرما دے نے شیر دیا ایک سو ایک ایک سو مانے ذاتاں نے جیڑا ہے حیدر او دی ذات سن لیکن دا دا مولا علی فرما دے نے شیدر اس شیرنوں کے اندے نے زرغامو آجا من ولیسن خسورا وجیڑا شیر شکار کر کے سٹ دے وے کھاوے نہ آکھے گدڑوں کھا جاؤ مولا علی نے کہہ دے نہیں کھاڑا اسے کھاڑا ہے کھاڑا ہے مولا علی نے شیرنے جاڑا ہے وہ ہے پر میں تمہیں پاکرم پیجے تھا وہ لنگر یادہ 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 جیسا میرے رکھا ہے وہ جنگر میرے جمال وہ چکتی واری ساوہ نکار وہ جو پچی پیجے پاکرم پیجے تھا وہ بچہ مار جاہا جناب من نگر کے ساتھ اڈا آپ نے مولا علی نے انکہی یادہ ہے کہ میں کے چنگر میں بچے پڑا ہے وہ وہ جو پچی چندھا عادت جانرے دھوڑ کے میرے لنسے ثول ؛ بنجے سمجھے نا دیکھو نا دیکھو نا میری صحت کو یہ نا بھی نارا مار دیں میری صحت کو یہ سواب لیا ہونا نہیں کیوں میں تیگی کہے بیٹھائیں جی دا منڈا والا ہو بے ہو دا حق بندہ نارا مارنے دا تے ساڑھے پا سے رواج نہیں سی ہے نہیں سی کیونکہ علی دا چوتھا نمبر سی چوتھے نمبر تے بندہ پہنچ دوں جو بڑھا ہو جاندہ ہی پہلے حضرت ابوبکر دوسرے عمر فروغ دیسرے عثمان غنی تینہ نے ایسا کم کیتا ہی کوئی نہیں سی جی خیبر دا بیڑا گھر کیتا تے علی نے خندق دا ستیا ناز کیتا تے علی نے بدر دا ستیا ناز کیتا تے علی نے ہنین دا ستیا ناز کیتا تے علی نے اہدہ ستیا ناز کیتا تے علی نے پہلے انہ نے کیتا چھاڑ کے دوڑ کے علی نے پھر سمار لیا پیغمبر ڈگ پہے سر پاٹ گیا دن شہید ہو گئے ڈگ گے پہے تو وہ کھتاں کھڑے دے اندر کہندے اللہ کی کران اللہ کہندہ سونے ہاں ہاتھر نیمہ را کے تینوں کا فراندہ آئی جی لبضہ پہ آئے تینوں مار کے شہید کر کے اپنی قوم چے نمبر بنانا چاندہ اللہ سر دا خون روڑ دا پہ آئی دند بھی ٹوٹ گئے خال کا خون کے تے زیادہ نہ روڑ جائے میں ختم نہ ہو جاما اللہ دی آوازان دی جل دی اتھ نیمہ کر نسخہ میں دس دان دعا میں دس دان تونور تلہ جے ہونے نہ بچیں تے میں اللہ نہیں کورے تلان تو دی جمعن وڑی تے بھی لانت سے آل کوٹی ہو نبی پاک نے نیمہ آت کی تے اکھے اللہ کی کران داس امان نڑ اللہ دی آوازان دی جناد علیان ایتھے واہ جائیے کیونکہ میں خیبر دا خائل نہیں چشتی صاحب کیولہ کول بیٹھے نے بڑے چنگے نے بڑے نیکے نے بڑے اچھے لوگ نے بڑا سونا پڑھتے نے لیکن چونکہ زاکر میں مولوی میں تحقیق کی تی ہے اے خیبر جنبی نے ساتھ نہیں ماریا کیونکہ ساتھ ادھوں ماری دا پڑے ادھوں یاد آن دے نیجے دون ڈانگاں پہن دیا ہون سر پاٹ دے ہون اے پیو پتران اودوں کے اندھا اے پتروں میں ارڑے او میں دو شمن لے چل لے نے نبی دا سرنا خندگجنا خیبر جنا ہنہیں اندھے اندھر پاٹا ہے سرگتے پاٹا اوہ دے اندھر اتھے اللہ نے اکھیاں نا دی علیان مظہر لعجائی بھی تجید ہو اونا لگا فی نوائی بھی کلو حمین و غمین سینجلی بی بلایتی کا یا علی یا علی یا علی کورے تلانت یا علی دی یہ دیواز اللے ختم نہیں ہوئی اوہ گیڑ جنی دور تک کے علی سروں بھی ننگا پیروں بھی ننگائے آتینا ٹنگیاں یا تلوا رہتے کیتی ہوئی یہ دوڑ دیا رہنے نڑے کہندے آ رہنے لبائیک 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 یا رسول اللہ غلامہ حاضر محسن دے آمد بن حنبل اہل سنت دی کتابا محسن آمد بن حنبلو دے اندر آن داؤ حدہ میدان کٹ کے دیکھ لیو جے کتاب لب جائے نہ لبے تے میرے نہ رابطہ کر لیو نبی پاک دی پاک ذات فرما دے نے یا علی تم بھی اونا دے نار چڑ جاوے میرا کام مک جاوے کوئی افسوس نہ دی سجنہ نو کہندہ ہون جو آئے آئیں اینی دیر کتے رہے آئیں عرض کیتی کا فرانو مار مار کے دڑھارے آسان تھوڑے آڑے دوڑے میں چکر لایا ہویا سی ان نبی نے علی پاسے تکیا تلوار ڈیڑھ کے پھوٹ رہ گئی ٹوٹ گئی ہے کودے تے لانت ہو دی جمعن وڑی تے بھی لانت نبی پاک فرما دے نے یا علی جی سرکار فرمایا تلوار نو کی ہویا عرض کیتی کا فرانو مار دیاں مار دیاں ٹوٹ گئی ہے حرامی جڑا چوٹ بولے ٹوٹ گئی ہے دیے دی آواز حلے ختم نہیں ہوئی او گیڑ جنہی دوروں شاہ بھونتی بری ایک جنہ موطر جس موڑا جینے جن دے سارے پرفیوم اپنے لباس دے ہوتے ڈولے ہوئے اچوم دارے ہائے نارے کے سیدھا پڑ دارے آئے اتھان دے ہوتے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے ایک سیدھا پڑ دارے ہائے شاہِ مردان شیرِ یزدان قوتِ پروردگار لا فتح اللہ علی لا صیفہ اللہ ظلفقار ظلفقار علی نو پکڑا کے نبی پاک دے پاسے مو کر کے پیٹی پر آوسطہ ایمہ پارا سورت الحدیدی آئے تان لگیاں کابو کر جائے ہو اللہ کہندہ جا کے میرے محمد نو سنا دے انزلن الحدیدہ فی ہی بعثاں شدیدوں و منافیو لناس وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ مَيْعَنْ سُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ سونیاں اسی قرآن نازل کیتا ہے جیڑا ایدہ سریاسی لوہا آسمان تو نازل کیتا ہے لوہا بڑا آپ پاندے ہو نا تیر کیوں نے تیر آئی رن تیار تیر یا گاڈر یہ پاندے ہو نا ایتھ پائے ہو نا بڑا تیر پائے ہو نا ایمان نا کوئی بندہ دستو کیسے نے اٹھ رہا کہ آسمانہ تو آیا ہو قرآن کہندہ انزلنا الحدیدہ اسی لوہا نازل کیتا ہے ایمان جائے لیدی تلوارے نازل کیوں کیتا ہے اگیوں اللہ داستا لی عالم اللہ ہمین سوروہو وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اللہ نے نازل تاں کیتا لی عالم اللہ تاں کے اللہ معلوم کرے اللہ جانے اللہ دی مدد کون کردائے تو وہاں رسولاں دی مدد غیب چھ رہے کہ کون کردائے تو میرا چاچا مدد کردائے تو میں پھرے چاچی رہے میں گونڈیا نا مل لینا کوئی میرا کوئی لگ دا ایمان نا دسو تسی جیڑا بندہ لگ دیا نا چھڑ جاوے چلو جہاں سے بڑے بیٹھے نے بڑے بزرگ بیٹھے نے اگر مال نا کوئی کھٹا ہے یہ بیٹھے نے جہی نا دے جو آئی نوں ڈانگاں پیندیاں انہوں نے سر تکران تر کے پچھ رہا تو چھڑ کے دوڑ جاؤ گے جو آئی نوں ڈانگاں پیندیاں ہون تھوڑے جو ہے کوئی انجدہ شریف آدمی جو آئی دا سر پٹا ہے اب سورہ دوڑ جاوے ایک بندہ ہاتھ کڑا کرے بس ایک کو آئے تو اور پڑ کے ختم کر دین لگاں کیوں اج ولادت حسین دا دین ہے ولادت دے آڑے میں مسائب کا دینی پڑیا شادی آڑے کار میں فاتحہ کا دینی پڑی فاتحہ اڑے کار میں شادی دا ذکر کا دینیوں کی تا کیوں اج جنیاں خوشیاں خوشیاں بینجدیاں مبارک بادلے بھی فرشتے نوری آن دے پہنے سمجھے نا کہندے بلکل صحیح ہے حاکی ناں دا بھی بڑھ دا ہوں کسی دے پڑھ باندھ نہ پڑھن سلوات پڑھو آزر آگے اللہ کہندہ آئیت میں تھوانوں پچھیا کوئی شریف آدمی ایسا ہے جو آئی نو ڈنگا پہن دیاں ہون اے بھی پتا ہو بے جو آئی دے ناردہ اللہ نے بڑھایا ہی نہیں کو بڑھا کہ اللہ سچائی توڑ چھڑیا اللہ نے خاتم آئی کر چھڑیا مان پیونو پہلے موت دے چھڑی بلا دے تم پہلے ہی مانو پھر موت دے چھڑی مارن دی بھی دے کوئی فرق نہیں اب بھائی ہے نہیں اللہ نے سچائی توڑ چھڑیا کہ محمد تے نو بڑھا کہ میں جو دہور بنانا ہی کوئی نہیں یہ بھی پاک ہوئے دے ناردہ اور جو آئی بھی کوئی نہیں ہوں دنیا تے جو آئی بڑھے پر محمد ناردہ جو آئی بھی کوئی نہیں ہوں جیڑا انج دے جو آئی نو چھڑ جائے میں انہوں کی منہ اللہ میاں کہندہ ہے پارا نمبر سات سورة الانا آم رکو نمبر چھے ایک کوئی آئیت پڑھنی درہ ہے تھوڑی جی لمی ولا تطرد اللہ زین یدعونا رباہم بالغضاتی ولا شیئی یریدونا وجہہو ما علیک من حسابیہم من شیئن وما من حسابی کالیہم من شیئن فتطردہم فتکونا من الظلمین اللہ دیا وازان دیا سونیاں جڑے صبح شام اپنے ربزانا جب دینے انہوں اپنے دربار کیوں کٹ دینا کیوں انہوں گو تیرا حساب نہیں لینا تیرے کونوں انہوں دا حساب نے لینا فتطردہم فتکونا من الظلمین جے پھر بھی کڑ چھڑیں گا تون ظالمان چوں ہو جائیں گا کوڑے تلانت میں دو تین جگہ تے دیکھیا اللہ میں یہاں ڈانگ لے کے کھڑائیں قرآن چکہیں دا اڑا چھڑ جائیں گا علی دی ولایت دے اعلان دے اللہ بھی اللہ ڈانگ لے کے کھڑا کہیں دا سونے ہاں سارے ہاں دا سردار تین بنایا لے کے ایک میری گھل سنلا جے ابو طالب دے پتر علی دی ولایت دا اعلان کرن تون پہلے چورستے بچوں لنگ گیا تھا اپنے رسالت دا فکر کر لے اوہ نبی دی میں یہ جی دی میں زاکران آڑا ہے لینا انجھ مسجدیاں گھانا کرنے دا دی میں قرآن دی آیت پڑھنا ہے اوہ نبی دی رسالت نہیں بچ دی ولایت دے علی دا اعلان نہ کرے تے تیری اقامت تے ازان ہوتے نماز دا بیڑا گھر کو ہو جاندہ جے علی دا نال اعلی میں نبی دی رسالت نہیں ہوں بچ دی جی دا کلمہ پڑھتا پی آئے نہ کرنے خائلان بلائے تے علی نبی میں دے اقزائے بجن دی یہ رسالت ہار شاہ ختام اللہ میاں کہندہ ہے جیڑے صبح شام اپنے رب دا نا جھپ دے نے انہوں نے اپنے دربار چونہ کڑھیں کیوں تیرے کڑھو انہوں نے حساب نے انہوں کڑھو تیرہ حساب نے لینا فتہ ترودہ ہم فتہ کونہ من الظالمین جے پھر بھی کڑھ چھڑیں گا ظالمہ چون ہو جائیں گا اللہ میاں کہندہ اذا جاک اللہزین یؤمنون بی آیاتنا فقل سلام علیکم قطب ربکم على نفسی الرحمہ اللہ کہندہ سونے آجے دو ساڑھی آئے تاں تے ایمان لے انوالے تیرے دربار چونہ انہوں نے توں پہلے سلام آکھیں قل سلام علیکم قرآن پارہ نمبر ساتھ سورت اللہ نام رکھو نمبر چھے جاکے تسی بھی دیکھ لیو اور کیوں اللہ کہندہ توں سلام کریں اللہ ہی تے چوپ نہیں ہو کر دا اللہ کہندہ تیرہ سلام تے اگلی گل بھی مومنہ انو داستے کیڑی قطبہ ربکم على نفسی الرحمہ اللہ کہندہ ہے میں اپنی ذاتیں اونا مومنہ تے رحمت نازل کرنی واجب اپنی ذاتیں کر لے آئے محمد اسلام کرنا فرض اللہ تے رحمت کر نازل کرنی اللہ نے اپنی ذاتیں فرض کر لیا اللہ کہندہ اینج دیا نجے کڑیں گا تے توں ظالم ہو جائیں گا ملتان خیر المدرس پردہ سامن دیو بندیاں درس اے جس لئے آئے تھا اے تا روڑا پہ گیا میرے دلدے بجنے حل چل جی مچ گئی میرے پھر کی پاؤں گئی میں تا کامی سرا ختم ہو گئی کیوں کہ میں استاذ کہندہ کہ میں میں کہو اس طرح اللہ کہندہ اینج دیا نجے کڑیں گا ظالم آچوں ہو جائیں گا کہندہ لگے ٹھیک گڑ بڑ کی یہ میں کہا اللہ کہندہ کڑی نا تے محمد کڑی کھڑے نے کیوں کہتے ہیں میں کہا دو ٹیمز آتے محمد آئے نے دو ویلے آئے نے ایک تندرستی دا ویلہ ایک بیماری دا ویلہ تندرستی دا ویلے میں کہا مولوی ہیں کونوں پوچھلے وہ پھردیاں تردیاں نبی نے سکے دو پیو پتر نرے دربار چونے اپنے پندوں ہی کڑ چھڑے کے دے کڑے کڑے میں کہا حکم تے مروان دونوں پیو پتر دیکھو نا حضرت اللہ کی کہاللہ حضرت عثمان گھنی دے چاچا جان سانے سکے یہ مطلب یہ تینے پہ حضرت عثمان دے چاچا لگ دے سفیر انہوں نے بلالے یہ کیوں وہ کٹڑ والے نبی نے کسی کون بلان والے کہندہ لگے اور میں کہا بیماری دا ویلہ آیا کالی کملی والی پاک سرکار نے فرمایا میں نو کاغذ قلم دعات لیا کے دیو میں تھوانو کچھ لکھ دیو آخری نبی ہو کے وعدہ کرتا لن تذلو بعدی میرے بعد کدھے گمرانہ ہوگے میں کیا ایک بندہ کھڑا ہویا کہندہ دار رجولہ فینہ حولہ یا حجورے حسبونا کتاب اللہ انہوں ہزیان ہو گیا رین دیو سانو اللہ دی کتاب کافی ہے اتھے نبی نے فرمایا قومو انیمہ بخاری باپ بہت نبی کٹ کے دیکھ لو مشکات بھی کٹ کے دیکھ لو نبی نے فرمایا قومو انیم میرے دربار چو نکڑ جاؤ اللہ کہندہ مومنہ نو کڑی نا جے مومنہ نو کڑیں گا تو نبی نہیں تو ظالم ہو جائیں گا میں کیا ہوں یا نکڑ والے انو مان یا نبی نو مان دونوں منین دے نہیں ایک کارنو مننا جے نکڑ والے انو مننا تے نبی نو جواب جے نبی نو مننا تے نکڑ والے انو جواب دونوں کارنیوں رہندے امان نڑکوڑے تے لان تو مولوی بڑے مولوی ہندے نے یہ بڑے حضرت ہندے نے میں نو کہند لگے سانو کی پتا کیڑے کیڑے انو نبی نے کٹے آئے میں آکھے آسی کھوجی کازلی جمعی ہویاں کہند لگے دسو میں آکھے آج جےڑے جےڑے نے نبی دا جنازہ نہیں پڑے آ انو انو نبی نے کٹے چھٹے آئے جےڑے میں آکھے آج جےڑے جےڑے نے نبی دا جنازہ نہیں پڑے آ انو انو نبی نے پہلے ہی کٹے چھٹے آ کہند لگے سانو کی پتا کیڑے کیڑے نے نبی دا جنازہ نہیں پڑے آ میں آکھے آسی کھوجی کازلی بنا لاؤ کھورا لے جانے ملزمہ دے بھو ہے تے اپٹا آکے ڈنگا پھرو پولیس تراؤنا نو نام انٹے میں مجرم کے اندازہ میں آکھے آج جےڑے جےڑے نے نبی دا جنازہ نہیں پڑے آ جےڑے جےڑے نے نبی دا جنازہ نہیں پڑے آ اس اس بندے دا جنازہ علی نے مدینہ چرہ کے نہیں پڑے آ نلائے تکبیر نلائے تکبیر